بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نومان بن بشیر سے عبیت بول پڑے کہنے لگے ہو یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھیں ہیں یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے حضرت سیدہ زینب نے جب سنانا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی نومان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بول اتنے صدمے پر جناب زینب بولی اللہ حافظ اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑی اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دن گزرنے دے تجھ پہ کوئی لانت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا وقت گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول نہیں چی تو حضور کے ایک نابینا سے آپ بھی پاس بیٹھے دے جناب نومان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے کیا علی آگئے تو علی کی عوام لگتی ہے جبریل ایمی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گھر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے میرے بھائی بس کربلا والا کافلہ تو مدینے پہنچ گیا تین سال یزید نے حکومت کی شراب عام ہو گئی مکہ پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ کا غلاف جلا مدینے پہ اس نے عملہ کیا تین دن مسجد نبی میں اس نے گھوڑے باندے مسجد نبی میں شعابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی موسیقی موسیقی